انشاءال کب تک یہ فیصلہ آنا ہے اسکروٹنی کا اور کیوں نامنکر رد ہو سکتا ہے بہجر سماج پارٹی کے امیدوار کا دیکھیں بس چند منٹ اور اور یہ تیہ ہو جائے گا کہ رام جی گوہتم بطور پرتیاشی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ پرکاش بجاج کے نامنکر کو لے کر بھی فیصلہ ہو جائے گا جو دکھتیں آئیں تھیں ان میں ایک جو سب سے مہتپور بات یہ نکل کے آئی تھی کہ رام جی گوہتم کے جو پرستاوک تھے چار پرستاوک انہوں نے اپنے نام واپس لیے تھے صبح سے لگاتار بغاستی اکتیور انہوں نے دکھائے تھے لیکن بسپا نے جو تمام جو ثبوت دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تین سیٹ جمع کیے ہیں اس میں ایک سیٹ میں یہ جو پرستاوکوں کے نام بتایا جا رہے ہیں یہ نام نہیں تھے تو اس کا لاب بسپا کو مل سکتا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو سے اس کے ساتھ ساتھ چکی راہ سبہ نامنکر کے لیے تمام گیارہ کینڈیٹ نے کیا تھا اس میں آٹھ بھاشپا کے جتنے بھی کینڈیٹ تھے ان کے نامنکر جو ہے بلکل ٹھیک پائے گئے تھے اس کے ساتھ 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 سپا کی طرف سے رام اپال یادو تھے ان کا نامنکر بلکل ٹھیک پائے گیا تھا لیکن جو ٹیکنیکل پوائنٹ فسا تھا وہ رام جی گوتم کا اور پرکاش بجاج کے فسا تھا پرکاش بجاج کے نامنکر کو خارج کرنے کی مانگ بسپا نے کی ہے اب فیلال دیکھنا یہ ہو کہ کیا کچھ نکل کے آتا ہے فیلال میں اس وقت لکنوں کے ویدھان سبا کے سینٹرن ہال کے باہر ہی موجود ہو اور بس سبھی انتظار کر رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد یہاں سے بسپا کے جو نیتا ویدھان مندردل ہیں رام جی لال جی ورما اور اس کے ساتھ ساتھ بسپا ویدھان مندردل کے اپنیتا اوہا سنکر سنگھ یہ لوگ ابھی باہر نکلیں گے اور کلیر ہو پائے گا کہ کیا کچھ ہے اوہا سنکر سنگھ باہر نکلے ہیں ان سے سیدھے بات کر لیتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ ابھی سینٹرن ہال میں چونکہ پرکیا چل رہی تھی تو اوہا سنکر جی کیا کچھ ہوا ہے کہ اندر دیکھیں ابھی فیلال تھوہا سنگھ یہ ہے باہر نکلے ہیں باتشیت ہو رہی ہے کیا کچھ ابھی اندر پروسیزر ہوا ہے لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ بسپا کی طرف سے ثبوت دیا گیا ہے فوٹوگراب بھی دی گئی ہے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر جو چاروں جو ویدھائک تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم موجود ہی نہیں تھے ہمارے سائن لیے گئے تھے لیکن اس بیچ جو سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ ایک فوٹو دی گئی ہے جس میں بقاعدہ ایک ویدھائک کی فوٹو ہے جو اس وقت موقع پر موجود تھے ہمارہنکر سنگھ جی ہے انتے بات کرتے ہیں صاحب کیا ہوا ابھی آرو نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو بہوجن سماج پارٹی کا جو سری رام جی کا نامنکن ہوا ہے وہاں نامنکن جو لوگ بھی ایفیڈیویٹ دیکھ کے کہیں تھے کہ میرا ہستاکچر نہیں ہے ان سارے لوگوں کے جو جانچ کی گئی تو ان کی پرامنکتہ صحیح نہیں پائی گئی اور اس ادھار پر بہوجن سماج پارٹی کا جو پرچہ ہے وہ بیعت ہے بیعت ہے اور پرکاج بچ میں یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے کہ فیلال امہ سنگرزنگ ہے اور بسپا کے اوپ نیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی جانچ میں جو نامنکن تھا وہ فیلال بیعت پائے گیا ہم جس چیز کا جو ہے جکر کر رہے تھے وہ جو ہے بلکل ٹھیک ہوا ہے بلکل سٹیک جانکائی تھی جو تین سیٹ تھے ان میں سے ایک سیٹ پر سینیچر نہیں تھے اس کو جو ہے پویترا سے صحیح بلکل وشاہل میں لوٹوں گا آپ کے پاس اور یہ بڑی خبر بتا دیں بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار رام جی گوتم کا نامنکن ویت پایا گیا ہے یعنی کی ایک جو بڑی کڑی تھی راجسوا امیدواری کی اس پہلے سیڑی پر اینٹری مل گئی ہے ایک بڑی سمسیا کھڑی ہو سکتی تھی یعنی رام جی گوتم کا نامنکن ویت نہیں پایا جاتا تو بسپا اس چناف سے باہر ہو جاتی لیکن اب بڑی خبر یہ کہ نامنکن ویت پایا گیا ہے تین پرچے داخل کیے گئے تھے جیسا کہ بشال ہمیں بتا رہے تھے اور جو ویدائکوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ہستاکشر فرضی ہیں ان کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ خانش کر دیا گیا ہے کیونکہ سبوت کچھ ایسے تک سے سامنے آئے ہیں جو کی اس بات کی تزدیک کرتے ہیں کہ ویدائکوں نے پرستاوک کے طور پر اپنی رجامندی دی تھی اور زیادہ جانکاری کے لیے وشال لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وشال پہلی سیڈی تو پار ہو گئی بی ایس پی امیدوار کی نامنکن ویت ہو گیا ہے اور نامنکن ویت ہونے سے اب جو ہے جو بی ایس پی کے سامنے سنکٹ کھڑا یہ ہو رہا تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ پرچہ ہی کینسل ہو جائے کم سے کم وہ اب سنکٹ نہیں ہیں وشال دیکھیں بلکہ نشیط طور پر بسپا کے سامنے اب یہ سنکٹ نہیں ہے کہ پرچہ خارج ہو رہا ہے فلال ان کے کینڈیٹ رہیں گے لیکن جو سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ بسپا کے پاس ویدائک کہاں سے آئیں گے کیونکہ چناؤ اگر پرکاش بجائے پرچہ خارج نہیں ہوتا ہے وہ بھی اگر پرتیاشی ہوتے ہیں تو چناؤ ہوگا نیر ویروت نہیں چناؤ جائے گا تو ایسے میں بسپا کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی یہ ہوگی کہ ویدائک کو کیسے لائے گی کیونکہ ان کو کوٹے اگر اپنا کو ان کا کوٹہ دیکھا جائے تو آلیڈی ساتھ ویدائک ایسے ہیں جو اس وقت باگی ہو چکے ہیں چار پرتیق شروع سے ہیں تین جس میں اگر بات کریں ہم تو وندنا سنگھ ہے آرگوویند ہے شوشپا پٹیل ہیں یہ لوگ بھی پوی طرح سے باگی ہو چکے ہیں اور ان کے جو تمام جو بیان ہے اس میں صاف طور پر ان کو بہت اشارہ کر رہے ہیں کہ بسپا سے ان کا مہو بھنگ ہو چکا ہے تو ایسے میں بسپا کے پاس تمام ٹیکنیکل چیزیں ہیں جیسے کہ انیل سنگھ ووٹ بھاجپا کو ہی کریں گے یہ بلکل تا ہے پچھلی را سبا چناؤں میں بھی انہوں نے بھاجپا کو ووٹ کیا تھا مقتار انساری چونکہ پنجاب جیل نے بند ہے تو وہ ووٹ کرنے نہیں آ سکتے ہیں اگر ہم نردلی کی بات کریں تو راجہ بھئیہ کبھی بھی مائویتی کو ووٹ نہیں کریں گے بسپا کو ووٹ نہیں کریں گے چیزیں طور پر اگر ہم بات کریں اس وقت ویجیہ مشرا کی ویجیہ مشرا بھی جیل میں ہے تو وہ نہیں آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ اگر ہم اور بھی بات کریں نردلو کی جیسے کہ امن ملی ٹری پارٹی ہیں وہ بھی ان کا بھاشپا کا مہرہ آئے ہمیشہ بھاشپا کو ووٹ کرتے آئے ہیں تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ بھاشپا کے طرف رہیں گے اپنا دل ایس انوپریہ پٹیل چکی سازیداری ہے ان کی کیندر میں تو جاہیر سیوات ان کے جو نو ویدائک ہیں وہ بھاشپا کو ہی ووٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کانگریس کی تو کانگریس میں کل پانچ ویدائک ہیں دو ویدائک جیسے کہ جیس پتاب سنگھ کے بھائی اور عدیتی سنگھ وہ بھاشپا کھیمے کی طرف یہ بھاشپا کھیمے کی طرف یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ کیونکہ ووٹنگ کے سمجھ پتا چلے گا کہ کس نے کس کے طرف اپنی ذمہ داری نبھائی ہے یہ ووٹنگ کے سمجھ پتا چلے گا بشال ہم آپ کے مادیم سے جنتہ کو ایک بار پھر سے سمجھانا چاہیں گے کہ جن ویدائکوں نے پرستاوک کے طور پر ہستاکشر کیے تھے یا نہیں کیے تھے لیکن آج جو انہوں نے عارف لگایا کہ فرضی ہستاکشر تھے ان ویدائکوں کیا ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آج نامنکر رد ہونے کی بات کیسے پہنچی کیوں رد ہو سکتا تھا معاملہ کیا تھا دیکھئے بالکل آپ کو ٹیکنیکل تھوہ سا بتا دوں کہ چار پرستاوک ایسے تھے جنہوں نے بکایدہ ایفی ڈیویٹ دیا ویدھان سباب میں آ کر اور کہا کہ ان کے سینیچر نہیں تھے ان سے کوئی بھی پرمیشن نہیں لی گئی تھی بطور پرستاوک چونکہ کسی بھی پرتیاشی کو نامنکر رد کرنے کے لیے دس ویدائکوں کا مچائی ہوتا ہے جس میں وہ بکایدہ ایفی ڈیویٹ دیتے کہ یہ ہمارے طرف سے پرتیاشی ہیں ایسے میں بسپا کی طرف سے دس جو ویدھائکوں کے نام دی گئے تھے ان میں سے چار ویدھائکوں نے پیچھے کھیچ لیے کہا کہ ہمارے سینیچر نہیں تھے ہم نہیں تھے بیانوں میں انہوں نے اس بات کا جکر کیا لیکن بسپا کی طرف سے چونکہ تین سیٹ فائل کیے گئے تھے جن میں سے ایک سیٹ پہ کسی بھی ویدھائک کا سائن نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی بسپا نے بکایدہ فوٹوز جو ہے وہ بھی اپلت کرائی تھی ہم چاہیں گے کہ دس شک جو ہے وہ فوٹوز بھی دیکھیں کیونکہ فوٹوز بہت امپورٹنٹ ہے جس میں سے ایک جو موجودہ سمیہ کے جو پرستاوک ہیں ان کی بھی فوٹو ہے اور اس میں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت پرستاوکنے کے طور پر موجود تھے تو یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جو صاف کر رہی تھیں یہ فلال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یہ وہ فوٹو ہے ہم چاہیں گے کہ ایک اس کو زوم کریں ہمارے کامیرے بے دکھائیں کہ یہ فوٹو ہے جس میں بقاعدہ اس میں جو ہے بقاعدہ جو وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وندنہ سنگھ بھی ہے ششمہ پٹیل بھی موجود ہے حالانکہ پرستاوک کے طور پر ماتر چار لوگوں نے ہی نام واپس لیے تھے یہ وہ فوٹو ہے اسی کو ثبوت کے طور پر پیچ بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چکرانے کے لیے کہا گیا تھا مشارل کپڑے کے کلر سے ایڈنٹیفائی کریے ان ودائکوں کو جنہوں نے پہلے منع کیا تھا اور اب وہ فوٹو میں دیکھئے بلکل اس فوٹو میں اگر ہم دات کریں تو جو ششمہ پٹیل اور وندنہ سنگھ کے بیچ میں جو ودائک کھڑے ہیں یہی انہوں نے ہی آج ہم سے اسکلوزی باتچیت کی تو اس بات تو کہا کہ ہم وہاں پر نہیں تھے ہمارے فوزری سائن جو ہے لیے گئے تھے لیکن اب یہ جو اس میں صاف طور پر فوٹو اس میں دکھائی دے رہے ہیں تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بات کہی گئی تھی جو لگاتار یہ کہا جا رہا تھا ودائکوں کی طرف سے کہ وہ لوگ وہاں پر نہیں تھے اس بات کو جھوٹا ثابت کر دیا بسپا کی طرف سے اور مغیدہ لال جی ورما نے اس کا ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بھی دیا ہے حلف نامہ دیا ہے کہ یہ نئی سائن جو تھے وہ ودائکوں کے تھے تو ایسے میں اگر ابھی کے نیموں کے انصار دیکھا جائے تو حلف نامہ جو دیا گیا تھا اور اس میں اس بات کا جو ہے پشٹی کرا دی گئی کہ یہ لوگ ودائک تھے اور اس پورے معاملے کو لے کر وشال ٹھیک ہے اب وہ راستہ تو صاف ہو گیا کم سے کم کہ اب میدان میں تو ہیں میدان میں تو ہیں بی ایس پی کے امیدوار رام جی کوتم اب انہیں جیت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کون سمرتن کرتا ہے پردے کے پیچھے سے یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے جو نردلی پرتیاشی ہیں جن کے نامنکن پر بھی تلوہ لٹک رہی تھی ان کو لے کر کوئی جانکاری مل پائی ہے دیکھیں بلکل نردلی پرتیاشی ہیں ان کے لے کر بھی چرچہ ہے لیکن سب سے مہت پر بات ہے میں آپ کو ایک نام اور بتا دوں کہ جو فوٹوز میں جو دیکھ رہے ہیں لوگ اس میں پہلا نمبر آجاز عریضمن کا ہے رام جی گوتم جو پرتیاشی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رام اچل راجبھر ستی شند مشر ہر گوویند بھارگو وندنا سنگھ مجھتنا صدقی جو مجھتنا صدقی وہی ہیں جنہوں نے صاف طور پر منا کیا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھے یہ ایک ایمپورٹنٹ بات تھی اس کے ساتھ ششمہ پٹیل تھی لال جی ورما تھے اور شاہ علم گڑڈو جمالی یہ اس فوٹوز میں دیکھ رہے ہیں جو فوٹوز پروائیڈ کرائی گئی ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی فوٹوز پروائیڈ کرائی گئی تھی اور سم چیزوں میں ایک جو بہت ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تین سیٹ فائل کیے گئے تھے ان تین سیٹوں میں سے ایک سیٹ میں ان چاروں ہی پرستاوکوں کے سائن نہیں تھے ان میں ویدھائک کوئی اور تھے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز تھا اور شاید یہی کہا سکتا ہے کہ بسپا کے لیے یہی ایک توروب کا ثابت ہوا بسپا اپنی دعویداری مجبورت کر سکی اور بسپا نے یہ بھی بتایا فوٹوز دے کر کہ ہم نے جو پہلا سیٹ فائل کیا تھا اس میں یہ ویدھائک تھے اور اس میں بقاعدہ ان کے سنیچر ہیں اسی طرح سے دوسرے سیٹ کے لیے ان کے نامنکن پر آرو نے کیا فیصلہ لیا یعنی کہ ریٹرننگ آفیسر نے پرکاس بجاز کو لے کر کیا فیصلہ لیا ان کے نامنکن پر ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے انتظار ہمیں اس بات کا بھی ہے لیکن ہم بات اس پر بھی کر لیتے ہیں کہ بوجود سمجھ پارٹی کے پاس نمبر گیم تو نہیں ہے وہ آکڑے نہیں ہیں جس کے چلتے وہ اپنے پرتیاشی کو جیت نصیب کرا پائیں اب بھومکہ ہوگی میتپون بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سماجواری پارٹی کی یادی جیت ملنی ہیں اور جو ویدائک آج آروپ لگاتے ہوئے پارٹی کے خلاف مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ اب کیا سنکر دے رہے ہیں دیکھیں پارٹی کی طرف سے تمام جو ویدائک ہیں ان کو لے کر اب سوال جتے کھڑے ہوئے تھے اس پر جواب دے دیا گیا صاف طور پر جو لال جی ورما ہے انہوں نے اس بات کو کہا کہ چار ویدائک جو ہیں چار ویدائک کی بات انہوں نے کیا ساتھ ویدائکوں کی بات نہیں کیا چار ویدائکوں کو انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ یہ لوگ پارٹی لائن سے ہٹ گیا ہے تو ایسے میں اب بسپا کے سامنے اور بہت کمی آ جائے گی ویدائکوں کی اب اگر ہم اب اس وقت موجودہ سمیقرن کی بات کرتے ہیں تو بسپا اگر سو بھاسپا کا بھی سمارسن لیتی ہے تب بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے ووٹ نہیں حاصل ہو پائیں گے کانگریس کے بھی پانچ ویدائک اگر جاتے ہیں تب بھی بہت زیادہ مجبورت ہیتی میں نہیں ہوگی اسی طرح سے چونکہ سماجبادی پارٹی کی طرف اب بسپا جائے گی نہیں کیونکہ سماجبادی پارٹی نے تمام جو ویدائک ہیں ان کو توڑ لیے ہیں بھاسپا کا ایک بڑا گیم تھا بھاسپا کسی بھی حال میں اپنے پرتیاشی کو جتا کہی بھیجے گی اس لیے وہ جرورت سے زیادہ جو ووٹ سہیتیس ووٹ کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہی ووٹ پڑھوائے گی ہو سکتا ہے چونکہ اگر موجودہ سمیہ کی بات کریں تو تین سو پنچانوے ووٹ جو ہے وہ پڑھنے ویدائک ہیں اگر چو چاہ سو تین سوہ سوہ بھاسپا کی چونکہ دیت ہو گئی تھی اس وجہ سے وہاں پر ویدھان سوہ چناؤں ہونے ہیں تو ایسے میں بھاسپا کسی بھی حال میں اپنے پرتیاشی کو خطرے میں نہیں ڈالے گی بلکہ نہیں بھاسپا کے پرتیاشی تو فیلال خطرے میں نظر نہیں آرہے ہیں